اللہ ویلکم گائیز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریعت کرنے والا ہوں ہاو سائم ایوب اس ٹرننگ انٹو سوری اگرام کمار یادہ with no look shot سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو let's start the video now بسم اللہ حریر اکمانو رحیم السلام سائم ایوب حقیقت ٹی وی سائنس ان ہیلتھ میں تگڑا کھیلا بھائی بندہ پاکستان میں اس دفعہ جو صحیح معنیوں میں آپ کو ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا ہے وہ ایسا ٹیلنٹ ہے کہ شاید ہم نے پی ایس ایل میں اس سے پہلے اس لیول کا ٹیلنٹ کبھی دیکھا ہی نہیں اور ایسا ٹیلنٹ ہے جس کو آپ فیوچر کے یعنی سوریہ کمار یادف جو انڈیا کے زبردست پلئر ہیں اور اس دفعہ ان کو ایوارڈ ملا ہے دوزار بائیس کے بہترین کرکٹر کا اور ماننا بڑے گا آپ کو سوریہ کمار یادف کے بارے میں ون سیونٹی فائیو کا سٹرائک ریٹ وراد گولی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور شاٹس بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے گیمز کی اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ای بی ڈویلیرز کے بعد دنیا میں چھایا ہوا ہے جس کو مسٹر تری سیسٹی کہہ سکتے ہیں یعنی اس نے بندے نے ہر اینگل پر شاٹ مارنی ہے ادھر مارنی ہے ادھر مارنی ہے اور بہترین ٹیلنٹ ہے انڈیا کے پاس لیکن ایک ایسی شاٹ ہمارے ایک ایسے کھلاڑی نے ماری ہے جس نے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ پاکستان کے پاس اب سوریہ کمار یادف بننے کے لیے آپ کو زائر سی باتیں پرفارمنس دکھانا پڑے گی ایسا تو نہیں ہے کسی نے ایک سنچری بنا دی تو ہم یہ کہہ دیں کہ جی وہ ورات کھولی ہے آپ کو کنسسٹنسی اور سٹرائک ریٹ وہ لے کر آنا پڑے گا لیکن ایک ایسی شاٹ جس کو اے بیڈ ویلیرز کبھی شاید نہیں مار پائے یا ان کو مارنے کے لیے کئی سال لگے لیکن ہمارے سائم ایوب ایک بیس سالہ نوجبان نے پی ایس ایل کے اندر مار کر دنیا کو بتایا ہے کہ اصل میں آپ کا فیوچر کا اے بیڈ ویلیرز اور فیوچر کا سوریہ کمار یادف بھی ریڈی ہو سکتا ہے اب جو اصل میں سائم ایوب نے شاٹ ماری ہے ان کے بارے میں بتائیں گے یہ اصل میں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے شاٹ ماری ہے گیند ان کو آئی ہے اور انہوں نے بلکل بیک سائیڈ پر شاٹ ماری ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں نو لک شاٹ یعنی دیکھئے مزمال حق نے کہا تھا کہ میں نے دوزار ساتھ میں شاٹ ماری تھی جو ان کی سیلیکشن غلط اس سنس میں تھی کہ آپ یا تو پہلے پریکٹس کرتے ہوں پریکٹس سیشن کے اندر آپ اس طرح کی شاٹ مارتے ہو پورے ٹورنمنٹ میں آپ نے ماری نہیں فائنل میں آپ نے مار دی تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہے یہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں سائم ایوب اور ایون کے جو لوکل ایشیا کا پس میں بھی انہوں نے اس طرح کی شاٹ ماری نو لک شاٹ یہ ہے کہ آپ نے شاٹ مارے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وجائے کے لیکن آپ کو پتہ اس کا انگل اس طرح کا ہے کہ آپ اس کو گھما کر پیچھے پھینک سکتے ہیں دیکھیں اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ آپ سٹیٹ شاٹ مارے سائٹ پر مارے یعنی اگر آپ کو کرکٹ ٹی ٹونٹی خاص ہو پر اس پر کعبیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں عجیب ہو گریب شاٹ ماننی پڑیں گے اور اس کے لئے آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے کیونکہ ورات کولی کا گہرا تھا کہ جو پریکٹس میں آپ پریکٹس سیشن میں آپ کرتے ہیں آپ اگزیکلی وہی ٹین کے اندر جا کر جب میچ کھیلے ہوتے وہی کرتے ہیں یہ بات بابر آزم نے سمجھ لی ہے اور اسی لئے بابر آزم ہمیشہ پریکٹس سیشن میں بڑی محنت کرتے ہیں اب سائم ایوب اصل میں ہے کون کے جن کی شاٹ نے انڈیا سمیت پوری دنیا کے اندر حلچل مچائی ہے کہ نو نک شاٹ ماری ہے یعنی دیکھا نہیں ہے اور پیچھے ماری ہے میں بھی یہ کہہ رہا تھا اور ایسی ایک کریٹ شاٹ ماری ہے کہ صحیح معنیوں میں لگتا ہے کہ بڑا ہی منجھ ہوا کھلا رہی ہے ایسی ایک کریٹ بلیئرز کو نچانک کتنے سال لگ گئے اصل میں سائم ایوب جب انڈر سکسٹین کے تھے تو انہوں نے اسٹریلیا کے خلاف ایک میچ کھیلا اس میں پاکستان کو ٹو سکسٹی ون چیز کرنے تھے انہوں نے اکیلے ون سکسٹی ون بنائے اور اس صورتحال میں بگ اسکور اور جس طرح کی یہ شاٹس مارے ہیں ان کو تھوڑی امپرویمنٹ کی ضرورت ہے بیک کرنے کی ضرورت ہے اور بابر آزم کی نظر ہے ان کے اوپر بابر آزم کے اوویسلی ان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں تو ان کی نظر ہے میچ تو ہار گئے لیکن انہوں نے کمال سٹرائک کے ساتھ انہوں نے بڑی زبرجس پرفارمنس دی اور جس طرح کا ٹیلنٹ انہوں نے شو کیا ہے بابر کے ساتھ ہے ملی ابھی جو لڑکا اس لیول پر جا کر کرکٹ کھیل سکتا ہے کہ یعنی آپ کا کانفیڈنس آسمان بر تھا نو لک شوٹ کے لیے ہے جو کہ بڑے بڑے آپ کے اتنے تنے بڑے لیجنڈ نہیں مار سکتا ہے یہ شوٹ اور انہوں نے ایسل میں جو دومیسٹک ہمارے کرکٹ ہوتی ہے اس میں بھی یہ شوٹس اسی طرح مارتے ہیں اور اب چونکہ پی ایسل میں ان کی انٹری ہوئی ہے تو آپ کو ان کو پوری طرح بیک کرنا پڑے گا اب انڈیا کے اندر جب یہ شوٹ گئی تو انہوں نے اس پر ایک بات گئی کہ ٹھیک ہے بڑی زبردہ شوٹ تھی لیکن سوریا کمار یادف کا مقابلہ کرنا ہوگا کیونکہ سوریا کمار یادف نے کئی شوٹس ایسی ماری ہے جو نو لک ہے لیکن وہ فرنڈ پر ہے یعنی آپ کو ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ نظر آتے ہیں سامنے بھی چھکا مارتے ہیں لیکن اگر آپ بیک سائیڈ پر کسی بھی طرح سے فاسٹ بولر کو ٹانگ اٹھا کر اور آپ بالکل نہیں دیکھتے کہ شوٹ گئی کام پر ہے کیا نہیں ہے نو لک شوٹ اس طرح کی شوٹ تو شاید ہی کوئی ینگسٹر مار سکتا ہے جو اس بندے نے ماری اب ہمارے پاس جو ٹیلنٹ اس وقت سامنے آیا ہے وہ اتنا لا جواب ہے کہ ہم نے ورلڈ کپ سے پہلے ان کو چانس دینے جا رہے ہیں چاہے وہ عیسان اللہ ہو کیا کمال ٹیلنٹ آیا ہے ہمارے پاس بولنگ کا دو آپ دیکھئے اس بندے نے میچس کے لئے اور یقین کیجئے لہور کلندر والوں کو راکیب جوید کو پہلے ہاری سروف کا ٹیلنٹ نکالا ہے پھر اس کے بعد شاہین شاہ فریدی تو ہمارا ویسی بڑا زبردست ٹیلنٹ ہے نکھارا اس کو لاہور کلندر نے اور اب آپ دیکھئے احسان اللہ کو لے کر آئے ہیں یعنی لا جواب ہے جتنا مزاق اڑایا جاتا تھا لاہور کلندر کا اور وہ بھی ایک خاص ایجنڈہ تھا اس وقت جو طاقتیں جیو کے خلاف تھیں انہوں نے پوری کیمپین سے لائی کہ یہ منوس ہے اور یہ وہ اس طرح وہ پوری کیمپین کا حصہ تھے اس وقت آ چکے وہ سارے ایک ہو چکے وہی طاقتیں تو اب اس لیے جیو کے خلاف کوئی کیمپین نہیں چلا رہا تو اب جو صورت حال پیدا ہوئی ہے وہ ہے ٹیلنٹ کا اب اصل میں بابر آزم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جتنے پی اصل کے اندر اس وقت ٹیلنٹ ہے دیکھیں ایک پوری لاوبی کام کر رہی ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ پرانے چلے ہوئے کارتوس جتنے ہیں ان کو لے کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ وہ پرانے گند کو لانے سے بہتر ہے یعنی کوئی کہہ رہے جی آمیر کو لے کر آئے اب آمیر جیسی گھٹیا سٹیٹمنٹ اس بندے نے دی ہے اور جس طرح کی اسی پرفارمنس ہے یعنی اس کو تو ویسے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے اس کو ٹائیلنٹ پر آرکتے دیکھو توی صورت آپ کس کو ریپلیس کریں گے شاہین چاہ فریدی کو کریں گے حاری صرف کو کریں گے یعنی آپ اندازہ کیجئے ایک لڑکے نے ہمارے دو میچس میں آٹھ فٹے لیا اور کلاس کی بالنگ کی ہے کہ بابر آزم کو اس نے پہلی بال پر آؤٹ کر دیا یعنی اتنا لا جواب بالر ہے اور بابر آزم ناراض نہیں ہے کہ اس نے آؤٹ کیا بلکہ وہ خوش ہے کہ یہ میری ٹیم کے اندر آئے گا میں اس کو یوز کروں گا اب آپ کے پاس اتنا بیک اپ ہے تو چلے ہوئے کارتوس آمیر کو کیسے لے کر جائیں گے اب یہ سائم ایوب یا باقی جتنے پلیئرز ہیں ان کو وہ لے کر آ رہے ہیں بابر آزم ٹیم کے اندر اور ایک دفعہ آپ انٹرنیشن سطح پر جا کر کھیلیں گے ان کے ساتھ اور آپ نے ان کو فری روم دینا ہے یعنی آپ ان کو کہے کہ آپ جتنی مرضی 360 کی جو شورٹس ہے جیسے اے بی ڈیویلیرز ہو پریکٹس کرتے ہو اصل میں وہ مارتا تھا اور کئی کئی گھنٹے تک وہ پریکٹس کرتا تھا اسی لیے ویراد کولی نے کہا تھا کہ دنیا کا بہترین اس جنریشن کا جو بیٹس مین ہے وہ اے بی ڈیویلیرز ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں مسٹر 360 اس کو ایسے نہیں کہتے ہیں وہ بڑا خوبصورت فلیئر رہا ہے اور ارلی چلا گیا وہ کرکٹس اوڑ کر دیکھیں نہیں اس صورتحال میں آپ اندازہ کیجئے آپ کو گروم کرنا ان لوگوں کو تاکہ جو اگلی نسل ہے وہ ڈر کر نہ کھیلے اب اس طرح کی شورٹ مانی اگر ایک بندہ 150 کلومیٹر فیر گھنٹے کی رفتار سے آ رہا ہے آپ کو بالنگ کروانے اور آپ کی ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں جب آپ اس طرح کی شورٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹانگیں اٹھا رہا ہے ٹائمنگ میری ٹھیک ہونی چاہیے نیٹ میں میری پریکٹس اچھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھیں چھکا کہاں جاتا ہے یہ سوریا کمار یادف نے کیا اور آج دیکھ لیجئے باوجود اس کے لئے اس کا تعلق انڈیا سے ہے اور وہ بڑا خطرناک پلیئر ہے اس میں کوئی دو رہا ہے نہیں اور انتہائی اگلے لیول کا کھلا رہی ہے یعنی آپ اگر وہ کریس پر کھیل رہا ہے اور اگر وہ آؤٹ نہیں ہوتا اسے صرف آ کر دو یا تین بالس پہلے کھیلنی ہے اور اس کے بعد اس میں شروع ہو جا رہا ہے اگر وہ ارلی آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ ٹیم میچ بھی ہار سکتی ہے تو اس صورتحال میں سائم ایوب جیسے جو دو لک شاٹ مار سکتے ہیں سائم ایوب کا گیم دیکھنا پڑے گا تو ان جسوں کو بابا رازم لے کر آ رہے ہیں بڑا زبردست کام ہے اب ان کو لے کر آئے ہیں وہ جو پرانا مافیار گندے جنرلسٹ جو ان کو بیک کرے ہیں وہ عمر اکمل احمد شہزاد وہ چلے ہوئے کارتوز جو ہیں وہ پرانے زمانے کے وہ وسیم اکرم دور کے جو ہیں ان کو اصل میں فارغ کرنا چاہیے اور ان جیسے ٹیلنٹ کو چانس دینا چاہیے جن کے تعریفیں بھارتی بھی کر رہے ہیں کیونکہ بھارت کے اندر بھی کرکٹ جو سنس ہے وہ بہتر ہے جس طرح پاکستانیوں کی بھی سنس بہتر ہے لیکن بھارت کے اندر بھی کرکٹ سنس بڑی اچھی واقعی میں ایک ایسا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا ہے جو ٹکر دے سکتا ہے سوریہ کمار کو ٹکر دے سکتا ہے ای بی ڈی ویلرز جو لیجنڈ ہیں ایسے ٹھری سکسٹی شورٹس کے لیے سوریہ کمار کا آج کرنٹلی جو نام ہے ایسے شورٹس کھیلنے میں الگ ڈیفٹین ٹائپ کے شورٹس کھیلنے میں جو شورٹس نورمل نہیں ہیں ایب نورمل کہہ سکتے ہیں آپ شورٹس کھیلنے میں جو کہ سائم ایوب نے کھیل آئے تو اس کو نکارنا اس کو نکالنا ایک کھلاری کے اندر سے بہت ضروری ہے سائم ایوب ملا ہے بندہ چلو ایک میچ میں ہم نے اس کا ٹیلنٹ دیکھا بھی کچھ گھنڈی کی کوشش کر رہا ہے نو لک شورٹ بولتو رہے ہیں یہ نو لک شورٹ بینہ دیکھے اس نے اٹھا دیا پیچھے کی طرف اور دیکھا بھی نہیں بھائی چھکا گیا چوکا گیا کیچ گئی اس نے دیکھا نہیں اس کو کونفیڈنس تھا تو وہ شورٹ مجھے بڑا یار اچھا لگا میں نے کہا یار کیا کھیل گیا یہ بندہ میں اس ٹیلنٹ دیکھ رہا تھا اس ٹیلنٹ دیکھ رہا تھا تو مزہ آیا اس کو دیکھ کر میں نے کہا یار یہ تو بندہ کچھ ہے تو مجھے بڑا ہی امپریس کیا اس بندے نے لیکن میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے امپریس کر دیا پہلے میچ میں اچھا کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب دو چار میچ آگے ایک دو میچ اور آگے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے آج بیس تاریخ ہے پیشاور ظلمی کا میچ ہے شاید آج ہمیں کچھ اور دیکھنے کو ملے ان کی طرف سے کیا کچھ کر پاتے ہیں یا نہیں وہ بھی دیکھیں گے کیونکہ آگے کی میچز امپورٹنٹ ہیں اگر کسی کے ٹیلنٹ کو دیکھنا ہے جیسے کہ ایسان اللہ وہ کنسسٹینٹلی وکٹس لے رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں تو ان کی بولنگ ہمیں نظر آ رہی ہے اب انہوں نے ایک ایک میچ میں دکھایا ہے اب آگے کی میچ میں مجھے دیکھنے ہیں ان کے یا کیا ٹیلنٹ ہے ایسا کہ وہ سورے کمار کو ٹکر دے سکے اے بی ڈیویلیٹس کے کیٹگری میں آ سکے ٹکر دے گا بھائی سورے کمار کو کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں بائی بائی سائنگ آف